جلتی ہوا کے ساتھ چلے کے ایسے زندگی اڑتی ہے جیسے خاک اڑے ایسے زندگی بہت خوش قسمت ہوں گی جو بھی بیوی بنیں گی ان کی خدا کے لئے امو جان بہانے بہانے سے ہم پر تنس کرنا بند کر دیں ہم حمزہ کے ساتھ بہت خوش ہیں تمہارے بھائی کیلئے چائے بنائی تھی تمہارے لئے بھی کچھ بنا دو اپنے ہی گھر میں ہمیں کچھ چیز لینے کے لئے اب آپ کی اجازت درکار ہوگی نہیں نہیں میں تو اس لئے کہہ رہی تھی کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ چیزیں کہاں رکھی ہیں ہم سوچ رہے تھے کچھ معاملات کو اب خود دیکھنا شروع کر دیں آپ کے بابا بھی اپنے گھر والوں سے بہت پروز تھے ہم انہیں لے کر الگ ہو گئے نا بابا جان تو آپ سے محبت کر دیں تو آپ مانتی ہیں کہ حمزہ آپ سے محبت نہیں کر دیں حمزہ آپ بعض وقت ہمیں یہ بات بہت تنگ کرتی ہے کہ ہم نے آپ سے محبت کیا ہے آپ نے نہیں ہانیہ اب یہ محبت یک طرفہ تو نہیں ہے نا مخصصا خوش راہ کرو ہمیں آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے جی فرمائے وہ ہانیہ کو گھر کے کام کاج کرنے کی عادت نہیں ہے ایم ساری میں ملازمہ پور نہیں کر سکتا پریجے تون خیر اس میں اس کو مینج کرنا ہوگا تو یہ بات وہ پہلے سے جانتی تھی آم آم آدھی بد دماغ ہے یہ لڑکا کہے کہ میکہ کا جاتی ہو وہاں سے اپنی دوستوں کے گھر جلی جاتی ہو نہ مجھے پتا ہے نہ میرے گھر والوں کو یہ کونسہ طریقہ ہے ہم روج کی طرف گئے تھے اور ویسے بھی آپ کے پاس وقت تو ہوتا نہیں ہے ساری شام آپ دوستوں کے ساتھ گزار دوتے ہیں اور اگر ہم کہیں چلے جائیں تو میں تمہارا شوہر ہوں مجھے پتا ہونے چاہیے کہ تم کہاں جا رہی ہو مجھے بغیر بتائے کہیں نہیں جاؤ گی تم سنا تم نے آپ ہم پر حکم نہیں چلا سکتے شاید تم بھولی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں تو کبھی تم نے آپی کو دیکھا ہے فہد بھائی کی جانت کے بغیر کہیں گئی ہو ہم ان عورتوں میں سے نہیں ہیں حمزہ ہاں تم ان عورتوں میں سے تو واقع نہیں ہو جو گھر بنانا جانتی ہیں تمہیں تو سہر سپاٹے سہلیاں باہر کی ایکٹیویٹی چاہیے گھر کے اندر بھی ایک دنیا ہوتی ہے غالباً وہ تمہیں کبھی سے کائے نہیں کیا آپ حد سے بڑھ رہے ہیں حمزہ تو مجبور کس نے کیا ہے میری امی اور آپ ہی تمہاری نوکرانی نہیں ہے اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھو گھر کو گھر سمجھو یہ ہوتل یہ سرائے نہیں ہے ہوتل نہیں ہے تو یہاں پر لوگ بھاند بھاند کے کیوں رہ رہے ہیں shut up ہم یہاں نہیں رہیں گے حمزہ جب تک یہ لوگ اس گھر میں رہیں گے آپ ہمیں ان کے ساتھ compare کرتے رہیں گے ہاں تو چلی جاؤں وہ لوگ یہی رہیں گے سنا تم نے حمزہ غلط بات کروگی تو غلط ہی چلوگی اپنے دماغ کے ساتھ ساتھ زبان پہ بھی قابو رکھو جلتی ہوا کے ساتھ چلے کے ایسے زندگی ایسے زندگی محبت کی دعا کب ہوگی پوری ہمیشہ یہ رہے گی کیا یہ دوری محبت کی دعا کب ہوگی پوری ہمیشہ یہ رہے گی کیا یہ دوری یہ کیسا کرب ہے کوئی نہ جانے لگے جو زندگی ہر پر جب تک یہ لوگ اس گھر میں رہیں گے آپ ہمیں ان کے ساتھ compare کرتے رہیں گے ہاں تو چلی جاؤں وہ لوگ یہی رہیں گے سنا تم نے فنا کر دے کہینہ درد مجھ کو فنا کر دے کہینہ درد مجھ کو یہ یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کیا ہمارا اس طرح جانا ٹھیک ہوگا بلکل ٹھیک ہوگا ہمزہ کے ہوش اسی طرح ٹھیکانے آئیں گے یہ خانہ کیسے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا ہم دیکھیں اس طرح جس سب لوگ ہم پر ہسیں گے گھر کا ہو پانی صداتی نہیں ہے دھڑکنوں کی سب یہی تو کہتے تھے کہ ہم نبھا نہیں کر پائیں گے ہمارا گھر چھوڑنے کا مطلب ہے کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا نہیں ہم کسی کو خود پر ہنسنے کا موقع نہیں دیں گے ہم نے دان چھوڑ کر نہیں جائیں گے ہمیں یہی رہ کر کچھ کرنا ہوگا بھائی یاد ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں کیا مطلب مطلب یہ کہ اتنی سختی سے کام لوگے تو لقصان اٹھاؤ گے کتنے عرصے سے میں اس کے نقرے اٹھا رہا ہوں پیار سے اشارے سے سمجھا رہا ہوں کہ بھئی اب اپنے گھر کی ذمہ داری کو سمجھو کب تک اس کا لاوبالی پر چلتا رہے گا تو گویا تم یہ چاہتے ہو کہ زندگی کے بیس بائیس سال بھابی نے جس سیٹ اپ میں گزارے ہو وہ اس سے الگ ہو کر تمہارے رنگ میں رنگ جائے ایسا تو نہیں ہوتا نا میرے بھائی کبھی میرا کمرہ دیکھا ہے تمہیں کمرہ کم کبار خانہ زیادہ لگتا ہے بستر میں بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے وہ مجالے کے یہاں سے اٹھا کے چیز وہاں رکھ دے وہ اور تو اور علماری میں گول مول کر کے کپڑے ٹھوز دیتی ہے میں کروں بھی تو کیا کروں تو تم بھی اپنے کپڑے علماری میں گول مول کر کے ٹھوز دیا کروں بھائی میرا مطلب ہے تو تھوڑا خود کو بدلو بھابی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے تھوڑا ان کو کہیں بھال دے کر نکل جائے کرو اب ابراہیم کو ہی دیکھ لو دو ماہ ہو گئے ہنیمون سے واپس ہی نہیں آرہا ہے تم سے تو بات کرنے کی فضول ہے بھائی کسی اگل من کی بات تو ان کے پردہ ہی نہیں پہتا بھائی 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 موسیقی چلی جاؤ وہ لوگ یہی رہیں گے سنا تم نے کیا حمزہ کی زندگی میں ہماری اتنی ہی وقت ہے کیوں اتنی آسانی سے ہمیں جانے کا کہتے ہیں ہمارا ہونا نہ ہونا ان کے لئے ایک برابر ہے صرف اس لئے محبت ہم نے کی تھی اس کے دکھ ہمیں ہی اٹھانے ہوں گے بے وقوف لڑکی بغیر سوچے سمجھے بولتی اور خود کو پریشان کر رہی ہے یہ نہیں ہے اپنی غلطی کی سسا پکتے ہیں یہ منہ لینے جاؤں گا یہ تھوڑا بہت کچھ نہیں ہوتا محبت ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی ہے محبت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے موسیقی 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 اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو میری محبت ہی نہیں میرے رشتے میری ذمہ داریوں کو بھی شیئر کرنا پڑے اگر تم ان سے دور بھاگو گی تو مجھے کبھی بھی قریب نہیں بھاؤ گی چلے وہاں اندر چلے نہیں ہم ابھی تھوڑی در یہی بیٹھیں گے فتیگ ہے یہی بیٹھے لاؤ شکریہ یہ تم دونوں میں آج کل کیا چل رہے آپ کی تھوڑا بہت سے چلتے رہتا ہے بری بات ہے حمزہ میں نے سن سنائے کہ چھوٹی موٹی لڑائیوں سے محبت بڑھتی یہ لڑائیاں دلوں میں بدگمانیاں بھی پیدا کر دیتی ہیں ذرا دھیان سے مگ اس میں سے بڑا پوزیٹیو چینج آئے اسے پہلی بار اپنی غلطی کا اعتراف دیا اسے میرے سوری کہا ہے یہ تو بہت خوشکی بات ہے ایسا کرو حمزہ آج تو اسے رات کو جنر پہ لے جاؤ آیڈیا بڑا نہیں ہے بس ذرا یاد دلانا پڑتا ہے ایک دوسری کا خیال رکھا کرو یہ بہت پیارا رشتہ ہے آپ پہ فکر مجھے پتے ہیں کبھی کبھی تمہیں سمجھے دا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہم اتنے مشکل نہیں ہیں حمزہ بس کبھی کبھی آپ کے حوالے سے ہم سیکیور ہو جاتی ہیں آپ پریشان مت ہوا کریں آپ پریشان مت ہوا کریں آپ پریشان مت ہوا کریں اسے کیوں 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 اے تم میری بیوی ہو ایک گھڑفن تھوڑی مجھے پریشان مت ہوا کریں مجھے پریشان مت ہوا کریں مجھے پریشان مت ہوا کریں ہم بہت خوش ہیں حمزہ سلام علیکم بہلیکم اسلام تیسل آپ تو چلے گئے تھے آپ آپس کبھائے میرا آنا جانا تُوشی طرح لگا رہا ہے حمزہ آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹیک ہوں آپ بتائیں کیسے ہیں میں بلکل ٹیک 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 آئیے ہمارے ساتھ بیکھیں نہیں ایکچولی میری کچھ کچھ کلائنٹس آنے والے ہیں تو میرے انکی ساتھ میٹیں ہیں پھر کبھی سا ہی شکریہ 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 کیا ضرورت تھی ان کو کھانے کی دعوے دینے کی میں نے تو اخلاق کی طور پر پوچھتے اس میں ناراض ہونے خلی کونسی بات ہے جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو پلیز آپ یہ کرٹیسی دوسروں کو نہ دکھائیں گے ساری ہم پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتائیں گے کہ وہ اپنی کتاب میں آپ کی تصویر رکھتی ہے اس پر شیئر لکھتی ہے اور ہمیں تو لگتا ہے شاید آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں جب ہو جاؤ بچے اللہ بڑ لحاظ شکریہ نفرت مجھے کہ تمسے ہی 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 ہاں جلے ی حمزہ اور حانیہ آگئے ہیں ہاں امی حانیہ حمزہ کیلئے کافی بنا رہی ہے اچھی بات ہے اس طرح دونوں کو ہنستہ مسکراتہ دیکھ کر دھر مطمئن ہو جاتا ہے ورنہ جب یہ آپس میں لڑتے ہیں تو پورے گھر میں بے سکونی سے کھل جاتی ہے امی یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن ایک بات بہت اچھی ہو رہی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کیلئے اب خود کو بدلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو یہ عمر کا ہے نظر نہیں آرہا امی عمر عمر ہے زہر بات سنو وہ تو اپنی بیوی کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا تم کس کے ساتھ گئے ہوئے تھے اب بیوی ہے نہیں تو کس نہ کسی کے ساتھ تو جانا تھا میرا مطلب ہے دوستوں کے ساتھ ہم بیٹا اب تم نوکری ڈھونڈ لو امی اس کے لگامے باننی پڑیں گی آپی میں ریڈی ہوں تیار ہوں میں آج کل کی لڑکی اتنی بے وکوف نہیں ہے سنا تم نے آپی ہانیہ بھابی جیسی بے وکوف لڑکی مجھے بھی مل سکتی ہے کمار سوری امی میں چینج کرلوں آپ لوگ باتیں کریں امی بہت پاگل ہے یہ بات کرنے سے پڑے سوچتا ہی نہیں ہے ہانیہ سن لے تو امی کیا ہوتا شیطان کہیں کا اوہو تو باپسی ہو گئی تمہاری اب ساری عمر کے لئے تو نہیں گیا تھا نا یار مجھے تو ایسے ہی لگ رہا تھا اچھا یہ بتا ابھی کان میں گھر پر ہوں عمر کو لے کر آجا کچھ پارٹی شاٹی کرتے ہیں آج کیوں سوریا نے چھوڑ دیا نہیں یار میں نے اسے چھوڑ دیا کیا مطلب ہے اب اس کے مہکے میں چھوڑ دیا ہے بھائی تو کب تک آ رہے ہو پھر تم بس کافی ختم کر کر آ رہا ہوں بس دن ہے سین اوکے بھائی کیا سوچا جا رہا ہے جس کو سوچ رہی تھی وہ نظروں کے سامنے ہے کیسے ہو کافی کیا نہیں بھائی میں یہ کیا ن הב�واcier اومیر ہمہ بہت اچھی کافیہ بنانے لگی مجھے یکین ہے لیکن ابھی imagem ہم لوگ ایک ٹوکھنٹے کی نہیں بھاہر جا رہے ہیں ہم؟ بھائی اور میں ابراہیم کا فون آیا ہے نا ہم آپ جائیں حمزہ نہیں جائیں گے اچھا مگر انہوں نے ہی تو مجھے میسیج کی آئے کہ پندرہ منٹ میں ریڈی ہو جاؤ حمزہ نے جی اچھا ہم ابھی دیکھتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں بہری والی آلیا بلکل نہیں رہی تو پانی ہمیشہ آگے کو بہتا ہے پیچھے کونی جاتا مطلب کچھ نہیں سنائے گہداری شروع کر دیا تم نے تم انتہائی ڈھیٹ اور بے شرم لڑک تم ابھی تک ان کی پیچھے پڑی ہو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ تم اب تک اپنی کوششوں میں لگی ہوئی ہو بس کرو حمزہ اب حمزہ تمہاری ہسی کے جال میں پھسنے والے نہیں ہیں یہ بات تم اچھی طرح سے جان لو کیا ہو گیا تمہ آپ اپنی بیوی کو سمجھائیں یہ پاگل ہو گئی ہے ہم میں دان چھوڑ کر کیوں بھاگ رہی ہو جواب دو فیس کرو یہ کیا بھی ہوت گئی ہے آئندہ یہ لڑکی آپ کے آس پاس ہمیں نظر بھی نہ آئے کیوں تمہیں کیا تکلیفہ آلیا سے کبھی تمہیں میرے گھر والوں سے اعتراض ہوتا ہے کبھی میرے دوستوں سے اب آلیا کے پیچھے پڑ گئی ہو ہم پیچھے پڑے ہیں وہ آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے بکواس بند کرو کیوں آپ کو نظر نہیں آتا آپ نے نہیں ہی دیکھا وہ آپ کی طرف کس طرح دیکھتی ہے کس طریقے سے آپ سے بات کرتی ہے صاف پتہ چلتا ہے وہ آپ سے محبت کرتی ہے آہستہ بولو ہم کیوں آہستہ بولیں ہم پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتائیں گے کہ وہ اپنی کتاب میں آپ کی تصویر رکھتی ہے اس پر شیئر لکھتی ہے اور ہمیں تو لگتا ہے شاید آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں جب ہو جا تم ادہائی بدتویس بد لحاظ شکی عورت ہو نفرت مجھے تم سے کیا ہو گیا تم لوگ کی نیچے تک آوازیں آ رہی ہیں پھر چھپڑا ہو گیا کچھ نہیں آپ ہی اس کا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں چاہتی ہوں ڈیکھتی ہوں جا کے نہیں تو روتی رہے گی حانیا 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 ان کے کھولو حانیا حمزہ حمزہ حانیا حمزہ 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 کیوں کرتی ہے یہ محبت اتنا بے بس کہ انسان اپنی مرضی سے سانس بھی نہ لے سکے کس کا پھون ہے بھائی گھر سے پھون آ رہا ہے امی کو تو بتا کر آئے تھے ہاں آنیا بھابی کا ہوگا بات کر لو ورنہ اگلی گھنٹے بھابی ہاں پہنچ جائیں گی آرے یہ شادی بھی مسیبت ہے خوبصورت مسیبت ہے یہ لڑکیاں بھی عجیب ہوتی ہیں بیوی بنتے ہی ان کا دماغ ساتھویں آسمان پہ پہنچ جاتا ہے شوہروں کو توتہ بنا کر سے پنجرے میں رکھنا چاہتی ہیں اور کچھ نہیں تو ثابت ہوا ایک بھیترین ڈینر کا اختتام بد مزہ کافی پر ہوا تم لوگوں کی وجہ سے فس گیا میں اچھا خاصا خوشتہ شادی کروادی میری لو بھئی اب میری باری آن امی جان ہم لوگ یہاں پر باعفاظت خیریت سے موجود ہیں اور یہاں پر ایسا کچھ نہیں چل رہا جس کے لئے آپ پریشان ہوں فاد بے آپ کیا ہوا خیریت کیا ہوا ہنیا بھابی کو جاؤ موڑی شکریت امی امی فہد نے ہمزا کو فون کر دی ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جیسی یہ ڈریپ ختم ہوتی ہے نا تو آپ ہانیا کو ساتھ لے جائیں ہم امموں کے ساتھ جائیں گے مگل پیٹی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے ہانیا ہم ایسی حالت میں انہیں سسرال کیسے بھیج سکتے ہیں اور ویسے بھی وہاں جتنا ان کا خیال رکھا جا رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا اتنا غیر زیمیدار ہو سکتا ہے وہ وہاں بھی ہوش پڑی تھی اور تم دوستوں کے پاس چلے گئے امی بلکل ٹھیک تھاک تھی وہ کافی بنا کر لائی تھی ممکر ہمارا جھگڑا تم دونوں کے درمیان کون سی ایسیوز چل پڑے جو آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں یہ ہانیا کو کہیں ہمارے ہیارے رہنے سے کوئی پرابلم تو نہیں پرابلم ہے تو ہوا کرے یہ اس کے باپ کا گھر نہیں ہے اصل جھگڑا تو پھر اسی بات پہ ہوا نا اے ایہ آپیب ہمیشہ اس کا دماغ خراب رہتا ہے معمولی سی بات پہ تقرار ہوا تھا اور کچھ نہیں تم تو سمجھدار ہو نا حمزہ یہ آپ کیا چاہتی ہیں اس کی اوٹ پٹانگ باتیں سنتا رہوں اور نازم مزاج اتنی ہے کہ ذرا سی بھی بات برداشت نہیں کر سکتی وہ حمزہ تم بھی تو چھوٹی چھوٹی باتوں بھی ہائپر ہو جاتے ہو ہائپر میں ہوتا ہوں ہر بات کا خصوروار آپ لوگ مجھے ہی ٹھہراتے ہیں غلطی آپ سب کی ہے اس لڑکی کا انتخاب آپ لوگوں نے کیا تھا میں تو ابھی یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا باندھ کر نہیں لے کے تبیٹا شادی کر کے لائے ہو نبھاؤ اپنی ذمہ داری میں نبھاؤں اور آپ کی بہو میں ابھی بھی اپنے روئیے کا احساس نہیں میں کیوں احساس کروں امی ہر بار میں کیوں احساس کروں ایک بات آپ اچھی طرح اسے سمجھا دیجئے اگر اس کو اس گھر میں رہنا ہے تو ہمارے طور طریقے سے رہنا ہوگا ورنہ اسے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں دیکھ رہے ہی مانے اس کو دیکھو حمزہ مسئلہ مسائل تو آتے رہیں گے حل بھی تو تم دونوں کو ہی تلاش کرنا ہے نا حمزہ بیٹا دیکھو اس کی ایسی حالت نہیں ہے تو اس پر سکتی کی جائے اب تمہیں یہ ذمہ دارینیں بھانی ہوگی ایسی حالت میں عورت چکچڑی ہو جاتی ہے جب ماں بن جائے گی ذمہ داریاں پڑیں گی تو خود سہی ہو جائے گی اور تم بھی باب ان کے سمجھ دار ہو جائے اپنا غصہ غصہ چھوڑو تحمل سکھو اور صبر سے حالات کا مقابلہ کرنے سکھو ٹھیک ہے میرے بچے خانیا بیٹا ویسے ساری زندگی آپ نے کوئی بھی کام دھن سے نہیں کیا کیا ضرورت پڑی تھی اس چمیلے میں پڑھنے کی ہم تو سن کر پریشان ہو گئے آپ نے اپنی عمر دیکھی کیسے نبھائیں گی اتنی بڑی ذمہ داری امو ہم تو خود بھی اس چیز کے لئے تیار نہیں تھے اپنی حالت دیکھیں اور حالات دیکھیں یہ خیال رکھ رہے ہیں حمزہ آپ کا ارے ایک بار تو بتایا ہوتا ہمیں ہم ان کے وہ لتے لیتے کہ خوش چکانے آ جاتے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتی تھے ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوگا وہ بھی آلیا کی وجہ سے آلیا تو صرف ایک بہانہ ہے سچ بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی سوچ ہی چھوٹی ہے آہستہ آہستہ روایتی سوسرال والے بنتے جا رہے ہیں آگے چل کر پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے آپ کے ساتھ ہمارا تو دل ہول رہا ہے آپ ہمیں ڈرا رہی ہیں سمجھایا تھا نا ہم نے آپ کو کہ اس محبت محبت کی فضولیات میں مت پڑھیں مگر آپ نے تو ہماری کسی بات پر کان نہیں دھرے اوپر سے یہ ایک نئی مصیبت امو ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے کیوں ڈر لگ رہا ہے آپ کو ہم آپ کے ساتھ ہیں اب ہم اس گھر میں نہیں جائیں گے جہاں ہماری عزت کی ذرا سی بھی قدر نہیں ہے آپ نے ٹھیک کہا تھا حمزہ کو ہماری محبت کی قدر ہی نہیں ہے اچھی بات ہے ان کے ہوش ٹھکانے آجائیں تب ہی جائیے گا ٹھیک کہا آپ نے ہماری خاموشی نے حمزہ کو کچھ زیادہ ہی شہہ دے دی ہے اچھا آپ ٹینشن مت لیں آرام کریں آئیے ادھر آئیے شاپاش ہم اپنے گھر جا رہے ہیں آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے اس طرح خود جائیں گی اپنی بیزتی اپنے ہاتھوں کروائیں گی ہم کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے امم آپ نہیں جانتے حمزہ ہمارے پیچھے آلیا کو کچھ بھی رہے جب تک حمزہ خود یہاں آ کر اپنے روئیے اور برے سلوک کی مافی نہیں مانگیں گے ہم آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتے بیٹا اسلام علیکم والیکم اسلام حمزہ کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بلکل چیک چھاٹوں وہ حانیہ آہ جی اپنے کمرے میں ہے وہ شکریہ شکریہ دوسروں کو بیچائم کر کے کتنے سکون سے سو رہے ہیں دوسروں کو بیچائم کر کے کتنے سکون سے سو رہے ہیں موسیقا 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 کہ یہ آنے والی روح ہم دونوں کے تعلق کو اور بھی مضموط کر دے گی تمہارا حمزہ تو آپ ہمارے لیے نہیں آئے تھے حمزہ آپ اس بچے کی لیے آئے ہیں جو اس دنیا میں ابھی تک آیا ہی نہیں خانیا سمرہ بتا رہی تھی حمزہ آئے تھے جی کیا بات ہوئی آپ کی ان سے ہم سو رہے تھے وہ آئے اور چلے گئے ویسے بھی وہ ہمارے لیے نہیں آئے تھے خانیا خانیا آپ کو حمزہ سے بات کرنا ہوگی اگر دیر ہو گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی ابھی سے آپ کی ایسی حالت ہے کہ بستر سے نیچے قدم نہیں اتار سکتی اتنا لمبا عرصہ کیسے گزاریں گی آپ امو جان ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے حمزہ سے نہیں ہر مرحلہ آسان ہو جاتا ہے آپ فیصلہ تو کریں اس دن کے بعد سے حمزہ آئے ہی نہیں کیا وہ ہمارے جواب کا انتظار کر رہے ہیں نہیں ہمیں ان سے رابطہ نہیں کرنا اس سلوک کے بعد تو ہرگز نہیں حمزہ کو اپنے بدصورت رویہ کا احساس کرنا ہوگا ہم اتنے بھی بے وقت نہیں ہیں کہ ان کا جو دل چاہے ہمارے ساتھ کریں ابھی تو ہم نے امو جان سے یہ بھی نہیں کہا کہ حمزہ نے ہم پر ہاتھ اٹھایا تھا تو یہ ہونے لگا ہے موقع مل گیا ہے حمزہ اور آلیہ کو لیکن انہیں کیا لگتا ہے جتنے جتن سے ہم نے حمزہ کو حاصل کیا ہے کیا اتنی آسانی سے آلیہ کے حوالے کرتے ہیں نہیں نیبر موسیقی یہ ہانیا کب تک اپنی امی کے گھر آئے گی؟ ہمزہ گیا تو تھا لیکن لگتا ہے سلا نہیں ہوئی ہے ہانیا بہت زدی لڑکی ہے ہمزہ نے اپنے آپ کو کتنا بدل ہے اس کی خاتر لیکن ہانیا پھر بھی نہیں سمجھتی ہمیں اللہ نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے اب تو اسے ہر بات کو بھول جانا چاہیے اب ہم کیا کر سکتے ہمیں اسلام علیکم والیکر اسلام حمزہ تم کہاں گئی تھے آلیا کی طرف گیا تھا ملی کام تھا مجھے گھر پہ نہیں آئے ہاں وہ اپنے دھڑیال دے گئی ہے حمزہ اب تم ہانیا کو لے آؤ بیٹا وہ اتنی لاپروا ہے کہ مجھے ہر وقت دے لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی بے احتیاطی نہ کر بھی آج ہے تو مجھے آنا ہوگا اب ہم مجھے چاہیت میں مجھے سرد دھتا ہے اچھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا باگویچا کیسا بیران لگ رہا ہے سیزن کے کوئی پھول پودے لائیے لگائیے کوئی رنگ برنگے پندرہ پندرہ دن کے بعد آپ چکر لگائیں گے تو یہی حال ہوگا نا آپ سمجھنے کی آرے ہانیا کہاں جا رہی ہیں آپ ہم جا رہے ہیں کہاں ہم اپنے گھر جا رہے ہیں آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے اس طرح خود چاہیں گی اپنی بیزتی اپنے ہاتھوں کروائیں گی ہم کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے امو آپ نہیں جانتے حمزہ ہمارے پیچھے آلیا کو کچھ بھی دی جب تک حمزہ خود یہاں آ کر اپنے روئیے اور برے سلوک کی معافی نہیں مانگیں گے ہم آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتے بیٹا اچھی بیویاں شوہر کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں جاتے تو آپ انہیں ہر بات کی رپورٹ مد دیں ہمزہ کو کیا پتا چلے گا ویسے بھی اب ادھر ادھر پھرنے سے پریز کیا کرو باہر آو ہم نہیں آئیں گے نکلو ہم نہیں جائیں گے آپ ہمارے سے زبردستی نہیں کر سکتے حمزہ اگر آپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو ہم پولیس کو پلوالیں گے شوق سے آپ کی بیٹی میری بیوی ہے ہم اپنی مرضی کریں گے بہت مان لی آپ کی چاہت سے مار دوں گا میں تمہیں سنا تم نے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے طلاق دے دوں گا میں تمہیں